بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور ہم بھی ان کے اس عمل کی حمایت کرتے ہیں یہ کوئی مناظرے کا انڈا نہیں ہمیں آیا نہ آ بیل مجھے مار والا ہمارا کوئی نظریہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دشمن سے ملاقات کی تمنہ نہیں رکھنی چاہیے ہاں اگر کسی کوئی اشکال ہے مسلک اہلِ عدیث پر کتاب و سنت کی کسی بات پر دینِ اسلام پر تو ہر وقت تیار ہیں وہ علامہ سعید اصد صاحب ہوں وہ نقوی صاحب ہوں وہ جعفری صاحب ہوں وہ کوئی بھی ہوں جو بندہ چاہتا ہے نا کرشماتی حالات ہو جائیں اس کے گھر میں خیر آ جائے شرخ ختم ہو جائے دشمن خائب و خاسر ہو جائے اولاد ٹھیک ہو جائے رزق کی فراوانی ہو جائے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نا اسے نصیت کرتا ہوں کہ وہ پانچ کام اختیار کریں ہر روز فجر کی نماز جماعت سے پڑے اور اس کے بعد ایک ورقہ یا کم از کم ایک صفحہ قرآن مجید کا تلاوت کریں ایک ورقہ یا کم از کم ایک صفحہ اور پھر اس کے بعد ریاض السالحین کوئی بھی حدیث کی جو کتاب ہے اس سے کم از کم ایک حدیث تلاوت کریں قرآن کی تلاوت بھی واجب ہے یہ وجوب وجوب کفایہ کہ گھر میں سے کوئی ایک فرد کرے قوم میں سے کوئی ایک فرد اور اسی طرح حدیث کی تلاوت جو ہے یہ بھی واجب ہے اس کو پڑھنا گھر کا کوئی فرد یا قوم کا کوئی فرد اس کی تلاوت کریں پھر اس کے بعد سب سے پہلے میل کچیل کو دور کریں میل کچیل کو دور کرنے والا پہلا وظیفہ ہے استغفر اللہ واتوب ہی نہیں یا اللہ کھلن کھلہ لفظوں کے ساتھ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تُسے معافی کا طالب پھر اس کے بعد قبولیت کا دروازہ کٹ کٹ آئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دروش شریف پڑھے ٹھیک اور پھر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ سبحان اللہ و بحمدی سو مرتبہ پڑھتا ہے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے آج بربادی پھر گئی ہے پہلے ہمارے گھروں میں ہماری دادیاں دادے ماں دعائیں کرتی تھیں آج گھروں میں دعا ہوتی نہیں ہے ہر روز اپنے گھر میں دعا کریں کیا کریں اپنی اولاد کے سامنے ہاتھ اٹھائیں بیٹھیں ایسے ہاتھ اٹھائیں اور جب ہاتھ اٹھائیں گے نا پھر اولاد کے چیرے گھر کی ضرورتیں ساری ریل سامنے چلنی شروع ہو جائے گی ہر روز آنا ہر روز یہ کام آپ نے کرنا ہے پھر آپ دیکھیں کرشماتی طور پر ہر چیز بہتر اور خیر ہو جائے گی سمجھے یہ بات کی اللہ کیلت کو قسرت میں زلت کو عزت میں اور خواشات کو آپ کے سامنے انشاءاللہ دکھانا شروع کر دیں گے